بات کرتے ہیں دیش میں بڑھتے کرونا کی جہاں ایک طرف کرونا دوسری طرف اومکرون کا خطرہ لگا تار بڑھتا جا رہا ہے تیرہ ہزار ماملے کرونا کے اب تک آ چکے ہیں اور اسے کرونا ویسپورٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے دلی میں یلو الارٹ جاری ہے کئی طرح کی پابندیاں لاغو کر دی گئی ہیں دلی میں اور ابھی تک تیرہ راجے ہیں جہاں پر نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے اور ایکسپورٹس مان رہے ہیں کہ فروری میں تیسری لہر کا آنطہ ہے اور آنکڑے بھی اس اور اشارہ کر رہے ہیں دلی میں میٹروں سے سفر کرنے والوں کو تو اچھی خاصی پریشانی جھیلنی ہی پڑ رہی ہے ساتھ ہی جو لوگ بسوں سے سفر کرتے ہیں ان کے لئے بھی کافی دکھتے بڑھ گئی ہیں کیونکہ بسز میں بھی لیمٹ تیک کر دی گئی ہے کیول سٹنگ کے پیسٹی جو ہے اس کے انسار ہی لوگوں کو بٹھائے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی انہیں پیسنگر ہیں انہیں سیدھے طور پر منہ کر دے جاتا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ چاہے وہ بس ٹینڈ ہو چاہے میٹرو سٹیشنس ہو وہاں پر لمبی لمبی کتارے ہیں لوگ جو ہیں وہ خاصے پریشان ہے کیونکہ کافی سمیں ہونے لگ رہا ہے بسوں کو پکنڈے میں اور کیونکہ بسوں میں لیمٹ ہے جس کے چلتے لوگوں کو اچھی خاصی پریشانیاں ہو رہی ہیں جو لوگ بسوں میں کیونکہ ہر بس ٹینڈ پر یہی کنڈیشن ہے ہم لوگوں سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں آپ کو کہاں جانا آپ کب سے یہ دھلو کو جانا ہمیں کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم سے آدھے گھنٹہ ہوگی پورا آدھے گھنٹہ ہوگی پورا آدھے گھنٹہ ہوگی ہم لوگ کے پاس گاری نہیں ہے ہم لوگ بس پر ہی نربھر ہیں گریب طبقہ کے آدمی ہیں پھورتھ گریڈ سٹاپ ہیں ڈس ملٹ لیٹ ہوتے ہیں ہاں ہج نہیں کٹ دیتا ہے کم سے کم پچاسو بس نکل چکے مجھے بس نہیں ہوگی اب کمپنی تو دس منٹ لیٹ ہو جائے تو باہر نکال دیتی ہے جوب چھوڑ جائے میرا میرے بچوں کا کون دیکھے گا کون کرے گا گورنمنٹ کو ہر چیز کا انتیام کرنا چاہیے انہوں نے بہت صحیح بات کہی کہ ابھی کل تک تو لوگ چاہے بس ہو چاہے میٹرو ٹرین ہو وہ کھچا کھچ بھر کے جا رہی تھی اچانک سے ایک دم سے پابندیاں لگائی گئی جس کا نتیجہ ہے یہ بسیس کھالی جا رہی ہیں اور بس ٹرین پر جو ہے لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کوئی ایک گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے کوئی اس سے زیادہ سمیں سے انتظار کر رہا ہے اور سب سے بڑی دکت ہے کہ سب ہی کو اپنے اپنے روزگار پر جانا اپنے کام پر جانا ہے لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے کیول انتظار کرنے کے سرکار نے پابندیاں تو لگا دی لیکن اس کے لئے انتظام نہیں کیے کہ آخر لوگ جو ہیں ان پریشانیوں سے کیسے بچے اور کیسے نکلے ڈلی کے تمام میٹرو شیشن پر آج بھی کل جیسی تصویر ہے اور اس وقت میں موجود ہوں ڈلی کے لکشمی نگر میٹرو شیشن کے باہر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی قطار ہے لیکن سب سے بڑی بات جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ جو سرکار کی طرف سے یہ پرشاشن کی طرف سے جو گائیڈلائنز بنای گئی ہیں کووڑ کی وہ مقصد یہاں پر فیل ہوتا ہو دیکھ رہا ہے کیونکہ جو سرکار اور تمام ایجنسی ان کا مقصد تھا کہ بھیڑ نہ جھوٹے زیادہ لوگ نہ اکھٹے ہو لیکن وہ بھیڑ اگر بات کریں تو میٹرو شیشن سے نکل کر میٹرو ٹرین سے نکل کر وہ باہر سڑکوں پر ہے لمبی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں اور جیسا کی میٹرو پرشاشن کی طرف سے کل دار اور کرونا سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ڈلی میں پابندیوں سے بڑھ کے لوگ جیسا کی ہمارے رپورٹ میں بھی آپ کو دکھا رہے تھے کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں اور اب بس کی توڑ پوڑ کی خبر آ رہی ہے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کر سب سے زیادہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا پابندیاں لگا دی گئی ہیں کم سے کم لوگ بس میں سوار ہو رہے ہیں اور اس کے وجہ سے جو ڈیلی کمیوٹرز ہیں ان کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آج ان کا غصہ بھی پھوڑ پڑا ہے یہ دیکھئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اس بس پر ڈلی کے لوگوں نے حملہ کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس بس میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ سے لوگ بھڑک گئے ہیں اور ناراض لوگوں نے بس میں توڑ پھوڑ کی کیا کھر انہیں بس میں کیوں نہیں چڑھنے دیا جا رہا لوگ لگاتار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پابندیاں لگانے سے پہلے سرکار نے وکلپ کیا دیئے تیاریاں کیا کی ایک طرف کرونا اور اومکرون کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں ڈلی میں 252 ماملے ہو چکے ہیں اومکرون کے اور اس طریقے سے معاف کیجے گا 263 کیس ڈلی میں ہیں اور ممبئی میں 252 کیس ہیں اور اسی وجہ سے ڈلی میں یلو الارٹ جاری کر دیا گیا ہے ڈیویاں میری سیوگی جڑ رہی ہیں ڈیویاں تصویریں دکھا رہے ہیں لوگ کہیں نہ کہیں اب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کا غصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بس میں حملہ ہوا ہے آج تو آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اسی بس پر آج لوگوں کا غصہ فوٹا ہے ناراض لوگوں نے بس میں توڑ پھوڑ کر دی ہے گھنٹوں کھڑا ہونا پڑ رہا ہے بس اس ٹاپ ایج پہ لوگوں کو اور جو آفیس جانے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں سویدھا تو نہیں دی ہے آنے جانے کے لیے اور دوسری طرف آفیس میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے دیر سے پہنچنے سے attendance shortage کی پرابلم ہو رہی ہے ان کی salary کٹ رہی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کا آج غصہ ٹوٹ پڑا ہے سبر کا باندھ ٹوٹا ہے یہ لگاتار ان کی مانگ تھی کہ اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں تو کوئی وکلپ ہمیں دیں آنے جانے کے لیے ویوستہ کچھ اور تصویریں دیکھئے کہ ایسے لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور اس بس میں توڑ پھوڑ کی گئی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی صرف اور صرف لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک بس سٹاپ کی تصویر ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یاتری نظر آ رہے ہیں ان سب ہی کو کوئی نہ کوئی بس پکڑنا تھا اپنے گنتاویا ستھان کے لیے دیویا میری سہیوگی جڑ رہی ہے دیویا ہم نے تصویر دکھائی بس میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں کیا تصویریں ہیں اس وقت لوگوں کی کیا مانگ ہے کیوں اتنا گصہ یہ دلی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں لوگوں کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد بھی جب کمیوٹ کرنے کا راستہ نہیں ملا کوئی بس کی سواری نہیں ملی تو لوگوں کا گصہ دیکھنے کو ملا ہے دیویا جڑ گئی ہے دیویا ایسا کیا ہوا جو بس پہ توڑ پھوڑ کی لوگوں نے کورونا کو لے کر ایک طرف سرکار پابندیاں لگا رہی ہیں کہ کورونا اور اومکرون نہ پھیلے لیکن لوگوں کی دکھتیں اپنی جگہ موسیقی موسیقی موسیقی